دوستو یقیناً اسلامی وہ واحد دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور پھر قیامت کے دن جو اس دین سے منسلک ہوا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا بے شک اللہ اپنے فضل و کرم سے آج بھی نماز و قرآن کے موجزے آشکار کرتا رہتا ہے جن کو دیکھتے ہوئے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جیسا کہ مشہور بھارتی اداکار ویویان ڈیسینہ کے ساتھ ہوا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ان کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھتے ہوئے یہ مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سے پہلے کون سی مشہور ہندو شخصیات اسلام قبول کر چکی ہیں دوستو ویویان ڈیسینہ مشہور بھارتی اداکار ہیں جو مقبول ترین ٹی وی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں جن میں پیار کی ایک کہانی جھلک دکھلا جا شکتی مدو بالا اور دیگر شامل ہیں لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور اسلام کے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں اس حوالے سے انہیں انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں کا بھی سامنا ہے لیکن ان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں قتل بھی ہو گیا تو میں شہید گنا جاؤں گا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ویویان کافی عرصے سے سپارٹ لائٹ سے دور تھے ان کے حوالے سے نہ کوئی خبر سامنے آئی تھی اور نہ ہی انہیں ڈراموں میں دیکھا گیا جس کے بعد کچھ افواہیں یہ بھی تھی کہ اداکار نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے لیکن اب انہوں نے اس بات کی تصدیق خود کر دی ہے حالی میں بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے دوہزار انیس میں رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام قبول کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک وہ اسلامی طرز پر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں ویویان نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ زیادہ نہیں بدلا میں عیسائی پیدا ہوا تھا اور اب میں اسلام کی پیروی کرتا ہوں میں نے دوہزار انیس میں رمضان کے مقدس مہینے میں اسلام کے طور طریقوں پر زندگی گزارنا شروع کی اور اب الحمدللہ میں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے دوستو صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سے مشہور اداکار قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے ہیں جیسا کہ جنوبی ایشیا کے سب سے کم عمر میوزک ڈائریکٹر کا اعزاز رکھنے والے ہندوستانی موسیقار یوون شنکر راجہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر حالی میں مسلمان ہو چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں یوون کا کہنا تھا کہ ان کے والدین کچر ہندو تھے اور اپنے اقاعد میں اس قدر پختہ تھے کہ اگر گھر میں گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو وہ کسی پنڈت کو بلا لیتے تھے دوہزار گیارہ میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ خاصے بے سکون رہے جس کے بعد ان کے ایک دوست نے ایک مسلح دیا کہ جب بھی اپنی والدہ کی یاد میں دل بوجھل ہو تو اس مسلح پر بیٹھ جایا کرو مسلح پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ زاروں کتار رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اس واقعے نے ان کی روح کو ترو تازہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا یوون شنکر کی مطابق جیسے جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ان پر اس کائنات کی حقیقت آشکار ہونے لگی اور بلاخر جنوری دوہزار چودہ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے والد کو سب سے آخر میں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی لیکن ان کے بھائی اور بھابی نے ان کو کافی حمد دلائی اور آج یہ ایک مسلمان بن کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں دوستو اسی طرح ایار رحمان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا لیکن کئی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل ہونے والے والدہ کے لادلے بیٹے دلیب کمار یعنی موجودہ ایار رحمان کی طبیعت خراب لینے لگی تو ماں نے لوگوں کے کہنے پر ایک پیر کے مزار پر حاضری تھی اور منت مانگی جس کے بعد دلیب کی طبیعت ٹھیک اور ماں کا عقیدہ پختہ ہو گیا جس کے بعد پورے گھر نے اسلام قبول کیا اور دلیب کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقی کار کو آج تک نہیں مل سکے ایار رحمان کو بافٹا گولڈن گلوب سیٹلائٹز اور کرٹکس چوائس ایوارڈز مل چکے ہیں جبکہ ملکی سطح پر انہیں چار نیشنل ایوارڈز اور سات فلم فیر ایوارڈز ملے ہیں تامل فلموں میں بھی رحمان کی موسیقی بہت مقبول ہے اور اس انڈسٹی نے انہیں ایک دو نہیں بلکہ بارہ ایوارڈز سے نوازا ہے انہوں نے دو ہزار پانچ میں اپنا جدید آلات سے لے سٹوڈیو بنایا جو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا سٹوڈیو مانا جاتا ہے ان کی موسیقی میں کبھی مغربی دھن سنائی دیتی ہے تو کبھی آپ کو بیتے جھرنے کی صدا اور کلاسک میوزک کبھی صوفی سنگت تو کبھی چاز ناظرین اب آپ کو ایک ایسی فیش مارڈل کی کہانی بتاتے ہیں جس نے ساری زندگی فہاشی کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کیا اس کا نام سارا ابوکر ہے جو امریکہ کے ایک بڑے اور خوبصورت شہر میں پریبڑی ہے اس کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا ہے کہ عام امریکی لڑکیوں کی طرح میری زندگی کا مہور اور مقصد بھی اپنی نسوانی خوبصورتی کو نکھارنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا تھا جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی میں نے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں میامی کے ساحل کے قریب رعاش اختیار کر لی میرا لائف سٹائل لگزری تھا اور میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو یقیناً ہر کسی کا خواب ہوتا ہے فلوریڈا جیسے خوبصورت شہر میں سائل سمندر کے کنارے رہنا ایک سے ایک خوبصورت اور برانڈڈ لباس پہننا اور نئے نئے سٹائل اپنانا تا کہ میں اپنی نظروں میں بلند ہو سکوں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کر کے مقبول ہو سکوں میرا بھی شعب تھا میں نے وہی کیا جو ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے اور جو شاید ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے دیکھا جائے تو میں اس لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے اندر ہمیشہ ایک خالی سپن محسوس ہوتا تھا میں بے چین رہتی اور خوشیاں مجھ سے کوسن دور رہتی اپنے اندر کے خلاق کو دور کرنے کے لیے میں پہلے سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر توجہ دینے لگی میں نے ایک سوشل ایکٹیویسٹ بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے شروع کر دیا اور جلدی اس فیلڈ میں مقام و مرتبہ بھی حاصل کر لیا اور میں بڑی کمپین چلانے لگی ایک انتہائی مصروف اور بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود میرے اندر کا خلا بڑھتا رہا اس خلا کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پینا اور میڈیٹیشن لینا شروع کر دی لیکن مجھے جلدی احساس ہوا کہ یہ سب میرے درد کی وقتی دوا ہے کیونکہ اس کیفیت سے باہر نکلنے کے بعد میں پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں مجھے لگنے لگا کہ انسانی حقوق کے نارے مخلوق کو مخلوق سے ملانے کا ذریعہ ہیں لیکن خالق کا ذکر کہیں نہیں ہے مجھے لگتا کہ میں فیشن کی غلام ہوں اور میری زندگی کا مقصد لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کی سوا کچھ نہیں میں نے اس اندھیر گلی سے نکلنے کے لیے مختلف مذاہب کے بارے میں جاننا شروع کر دیا اور پھر ایک دن مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کریم کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا میں اس وقت تک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ مسلمان عورتیں ٹینٹ پہن کر گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے محرم مرد باپ بھائی اور ان کے شہر ان کے ساتھ گھروں میں مار پیٹ کرتے ہیں اسلام کے ساتھ دہشتگردی کا تذکرہ بھی میں نے سن رکھا تھا لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں میرے دل اور روح کو گزا مل گئی ہوں میرے اندر کا خلاق کم ہونے لگا اور پھر میں مسلمان ہوئی اور میں نے اپنا تعلق خالق سے جوڑ لیا میں نے اپنے لیے ایک عبایا اور ایک ہجاب خریدا اور جب میں پہلی دفعہ ہجاب اور عبایا پہن کر گھر سے نکلی تو مجھے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خالق کی نگاہ میں خوبصورت بننے کے لیے لباس پہنا تھا اور مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی یہ وہی گلیاں محلے اور سڑکیں تھیں جہاں میں پہلے برینڈڈ مغربی لباس اور بکینی پہن کر گھوما کرتی تھی میں بکینی پہن کر گھومنے کو خواتین کی آزادی کا نشان سمجھتی تھی لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ آزادی کیا ہے میں ساری زندگی جس لگزری لائف سٹائل کے پیچھے بھاگتی رہی اس میں نہ تو خوشی تھی نہ سکون سکون تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں تھا نہ کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے میں میں اب بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں لیکن میں اب ہجاب کو خواتین کی آزادی سمجھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت آزادی کے ساتھ اپنا حجاب پہن سکے عورت کوئی شو پیس نہیں ہے اور اس کی زندگی کا مقصد خوبصورت دکھائی دینا نہیں ہے مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت حجاب کی قیمت کو سمجھے اور اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کام کرے